ہلو ایبریون سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپورٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں کے سی سی اور ایف سی سی کے بیچ میں ہونے والے مقابلے کی یہاں پر اگر میں بات کروں کے سی سی بیک ٹو بیک مقابلے کھیل رہی ہے ابھی ایک مقابلہ کھیلی رہی ہے اور ابھی اس کے بعد لگاتار اس کا دوسرا مقابلہ ہے ایف سی سی کی اگر آپ بات کرو گے تو بھئیہ ایف سی سی نے اپنا ایک مقابلہ کھیلہ آج کے دن کا وہ بھی یہ ہار گئے اور یہ والا بھی یہ ہار ہی جائیں گے اتنی کانفیٹنس سے کیسے کیونکہ بھئیہ سارے کے سارے مقابلے ہارے ہیں ہر ایک مقابلہ ہارے ہیں کوئی ایک ایسا مقابلہ نہیں ہے کہ انہیں جیتا ہو یا کلوز پہنچے ہو ایسا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے ایف سی سی کی ٹیم بڑیہ پرفارم نہیں کر رہی ہے وہ دیکھ کے چلنا اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پہ مل جائے گی دیکھو اب جی سنگ جو تھا پچھلے مقابلے میں اس نے بڑھیا پرفارم کرا بٹ سٹل ٹیم ہار گئی تو وہ کچھ پرفارمنس کا کوئی مطلب نہیں ہے ٹیم کا کانفیڈنس بھی نیچے ہے اور اب دیکھو وہ جی سنگ پلیئر کو وائس کیپٹن بہت پلیئرز رکھیں گے میں نے بھی رکھا ہوا ہے وہ شاید میں چینج کر دوں فائنل ٹیم میں پر وہ جو بھی ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلیگرام پہ مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہیں سے آپ کو جو ہے ٹیلیگرام پہ جڑنا ہے نیچے جو لنک دے رکھا ہے وہیں سے اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پہ ہی ملے گی یہاں پر ابھی پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیں گے دونوں ٹیمز کے پلیئرز نے کیا کر رہا ہے کیا نہیں شائچم کا یہ والا جو مقابلہ ہے یہ والا بھی میں کور کروں گا پر شاید ای سی ای سٹی ٹی ٹین بارسلونہ نہ ہو پائے کور کیونکہ اس کی تیاری کر دیا بھائی نیوزی لینڈ ایرے و ویسٹ انڈیز کا جو ادر ٹیسٹ میچ ہونے والا اس کا دیکھتا ہوں میں آپ کو اپ ڈیٹ پروائیڈ کروا دوں گا یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ای سی ای سٹی ٹی ٹین کے مقابلے کی بات کر لیتے ہیں اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلی گرام پہ ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچھے ڈسکرپشن ہے مل جائے گا تو ابھی جو ہم یہاں پر پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں تھرٹی فیفت مقابلہ ہے چھتیس مقابلے ہونے سے لیگ سٹیج میں سیکنڈ لاسٹ مقابلہ ہے کے سی سی جیتی ہے تو وہ مطلب کوالیفائی کر سکتی ہے ایف سی سی جیتی ہے تو بھائیہ کے سی سی کے لیے دکت ہو جائے گی کیونکہ کے سی سی فیر شاید بھار ہو سکتی ہے اگر ایف سی سی جیتی ہے تو وہ دیکھ کے چلنا یہاں پر اگر میں بات کروں ایف سی سی اگر آپ دیکھو گے بھائیہ ایک بھی مقابلہ نہیں جیتے ہیں کے سی سی چھے میں سے تین جیتے ہیں تین ہارے ہیں ابھی ساتھوں مقابلہ چل رہا ہے یہ والا ان کا آٹھوں مقابلہ ہوگا آٹھ آٹھ مقابلے ٹیمز کھل رہی ہیں ساری کی ساری یہاں پر تیمپریچر ریپورٹ کی اگر آپ بات کرو گے دس پرسنٹ چانسز ہے رین کے جو مطلب شاید نہیں ہی ہوگی بارش تھوڑی سی بوندہ باندی ہوگی تو گوی میچ نہیں رکھتا ہے بوندہ باندی سے انٹرنیشنلی رکھتے تو یہ تو یہاں پر اگر میں بات کروں اکیس دگری سیلسیس آپ کے پاس تیمپریچر رہنے والا ہے پچھ ریپورٹ کی اگر آپ بات کرو گے بیلنسٹ پیچھ ہے سپورٹی پیچھ ہے بیٹسمن اور بولرز کو دونوں کو سپورٹ کر رہا ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھو بولر سپورٹنگ یہاں پر بیٹسمن بولنگ بیٹسمن بولنگ یہاں پر پچھلے مقابلہ دیکھ لو یار ایک سو اٹھارا رن بنے بیٹسمن کو بھی سپورٹ کر رہا بولرز کو بھی سپورٹ کر رہا کیونکہ چھے ویگٹ بولرز نے بھی چٹکائی ہیں ایک ہی پلیئر چلا گروویندر سنگھ اب کئی سارے گروویندر سنگھ ہے گروویندر سنگھ ون یہ گروویندر سنگھ گروویندر سنگھ ون سٹارٹنگ سے کھیل رہا گروویندر سنگھ یہ پہلا مقابلہ تھا جو یہ کھیلا اگر آپ نے اپنی ٹیم میں رکھا ہوگا ون سائیڈلی جیت گئے ہوگے گرینڈ لیگس کی ٹیم جو میں نے آپ کو صوبہ پرویڈ کروائی تھی انہوں نے بہت بڑیا پرفرم کر رہا ہے پانچ سو چالیس ایک ٹیم کے پوائنٹ ہے میری کے تو مطلب وہ آپ کی اگر پانچ سو چالیس دیکھو چھے سو سینتیس ہیں جو ٹوٹل پوائنٹس تھے ٹھیک ہے اس میں پانچ سو چالیس میری ایک ٹیم کی ہیں تو وہ دیکھ کے چلنا کیونکہ چھے سو سینتیس والی جو ڈریم ٹیم بنیا اس میں سے کتنے کلوز ہے دیکھ لو سو پوائنٹ سے بھی کم کی وہ ہے ڈیفرنس تو بڑیا پرفرم کر رہا ہے ٹیم نے گرینڈ لیگ کی ٹیم نے سمال لیگ کی ٹیم نے بھی بڑیا پرفرم کر رہا کیونکہ جی سنگھ میری لگ بھگ لگ بھگ ہر ایک ٹیم میں تھا تو وہ جی سنگھ نے بڑیا پرفرم کر دیا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں آپ کو اپڈیٹی ٹیم ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایوریج فرشنگ سکور ایک سو انیس رن اور یہاں پر ریکارڈ آف چیزنگ اگر آپ دیکھو تین بار جو ہے چیز کرتے ہوئی ٹیم جیتی ہے دو بار یہاں پر ہاری ہے ایف سی سی کی اگر آپ بات کرو کہ ہر ایک مقابلہ ہارے ہیں ایچ سنگھ چار اکیس دو انیس سترہ بائیس اور ایک پچھلے مقابلے میں پہلا ہی مقابلہ اپنا کھیلا ٹورنمنٹ اور اکتر رن مارے ہو سکتا ہے یہ مقابلہ بھی کھیلے اور کھیلے تو شاید بڑیا پرفرم کر جائے یا اتنا بڑیا مجھے ان لگتا کہ بھئیہ یہ پرفرم کرے گا کیونکہ ابھی جو پہلا مقابلہ چل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھو کسی سی کے بولرز نا اوپر کے پلیئرز کو بہت جلدی آؤٹ کر دیا ہے ملکہ ای پٹیل ای پٹیل ایم مروانی یہ سارے کے سارے پلیئر بہت جلدی آؤٹ ہو گئے ہیں گرویندر سنگھ ابھی کھیل رہا ہے تو وہی ہے بھئیہ اوپنر چلنے کے بہت کم چانسز ہیں اور اگر ان کے اوپنر نہیں چلتے تو ان کے نیچے والے پلیئر بھی نہیں چلتے ہیں ساتھ چار کا ریشو میری ٹیم کا رہنے والا ہے یہاں پر ایم سنگھ لولی آپ کے پاس ہوگا آر سنگھ دائد یہ دونوں تینوں پلیئر آپ کے پاس ہونے چاہیے یہاں پر گرویندر سنگھ ایک چوتھا جسے آپ رکھ سکتے ہیں آپ دیکھو یہ نا کنسسٹینٹ تو نہیں ہے گرویندر سنگھ پر آپ کو بالنگ کروا دیتا ہے جب بھی یہ کھیلتا ہے تو تو اس حساب سے دیکھو گے تو اگر یہ کھیلتا ہے تو آپ کو بالنگ کروا کے دے دے گا گرویندر سنگھ ایک گرویندر سنگھ یہ ہے یہ گرویندر سنگھ ون مان لو گرویندر سنگھ ون ہی بالنگ کرواتا ہے گرویندر سنگھ کے بہت کم چانسز ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو جو گروویندر سنگھ ہے یہاں پر یہ والا گروویندر سنگھ تو یہ وہ ہی ہے جس نے اکتہ رن مارے ہیں ستائیس کی ایوریس سے رن دیئے ہیں تو وہ دیکھ کے جھنلا بہیا بہت زیادہ رن دے دیا ایک اور میں چھتیس میکسیمم دے سکتے ہو ملکہ دے تو ویسے سو دو سو بھی سکتے ہو اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے پر تب تک آور ہی دسمس کروا دیا جاتا ہے اور یہاں پر ستائیس چھتیس مار سکتے ہو میکسیمم ٹو میکسیمم اگر کوئی بھی بول نو بول یا وائیڈ نہیں ہوئی اس میں ستائیس ان تو بھائی اسی نہ دے دیئے یہاں پر اگر میں بات کروں آپ کے پاس گگن دیپ ہے سات رن پچھلے مقابلے میں یہ بھی نیا ہی پلیئر تھا پھر اس کے بعد بھون دیپ سنگھ آپ کے پاس ہے آپ یہ نہیں پتا ہے ٹورنمنٹ سے بھار رہے ہیں تو بینچ کے پلیئرز یہ یوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے مقابلے میں ہیپی سنگھ بھی نہ کھیلے اور ہو سکتا ہے اگلا مقابلہ یہ جیت بھی جائیں کیوں جیت جائیں کیونکہ انہیں کوئی پریشر نہیں ہے کہ جیتنا ہے جیت جائیں گے تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا اور ہار جائیں گے تو بھائی تب بھی کچھ نہیں ہونے والا ان کا تو وہ دیکھ کے چلنا یہاں پر اگر میں بات کروں تو رسکی میچ ہے ویسے اگر آپ دیکھو کیونکہ ایف سی سی کی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے تو وہ والا حساب ہے یہاں پر جی سنگھ دو آور ایک بھی نی یہ μια ایک نومی کل بہت ہے بولر دیکھو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے نا تیرا کی ایک نومی سے یہاں پر پھر اس کے بعد یہاں پر ساڑے گیارہ کی ایک نومی سے پھر اس کے بعد ساڑے آٹس کی آرٹس کی ایک نومی سے یہاں پر تو بہت ضدинг کھالے تھے اس نا پھر اس کے اوپر اگر آپ دیکھو گے ساڑے ساتھ کی اکنومیس ہوتے بولر اکنومیکل ہے پر ویکٹ بھئیہ اتنی نہیں چٹکائی ہے اس نے یہاں پر راجیب آپ کے پاس ہے دو اوور اس نہ کروا ہے رندیپ نہ دو اوور کروا ہے تو دونوں پلیئر آپ کے پاس ہونے چاہیے جی سنگ ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ دیکھو چاروں کے چاروں پلیئر آپ کو بالنگ بھی کروا کے دے رہے ہیں بیٹنگ بھی کروا کے دے رہے ہیں ہیپی سنگ ٹرائی کرنا چاہتے ہو آخری میں اوور کروایا گا آپ کے لیے تو ہیپی سنگ بھی ٹرائی کر سکتے ہو اگر پانچ پلیئر کسی ٹیم میں لے کر جا رہے تو وہ پانچ پلیئر ہیپی سنگ ہونا چاہیے کے سی سی کے آبویس سی بات ہے ہم چھے پلیئر رکھنے والے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو کے سی سی کے پلیئر جنہیں ویکٹ چٹکائی ہے وہ آپ کے پاس ایس اسلام ہے پھر اس کے بعد یہاں پر اہم رحمان ہے اور یہاں پر شیمو احمد شیمو احمد اوور کروا رہا ہے اور آپ کو اوپن لا کے دے رہا ہے اوپن کر کے دے رہا ہے ویسے شیمو احمد رکھائی ہوگا سب ہی نے میں نے بھی رکھائی تھا کیونکہ شیمو احمد اوپر ہی آتا ہے شیمو احمد کو ڈروپ کرنا is not a good option تو اسی لئے شیمو احمد رکھا ہوا تھا مین بات یہ ہے ایچ امینول جیسے میں نے آپ کو بولا تھا ایک اوور اس نے کروا دیا ہے ایچ امینول نے اب یہ دوسرے آور کروائے گا نہیں اور اس نے ویڈ نہیں چھٹ گئی تو اسی لئے میں سوچ رہا تھا بھائی سے ڈروپ کرنے کی میں نے ویڈیو میں بولا تھا کی اگر آپ میرے سے پوچھو گے میری جو پرسنل ٹیم رہی گی اس میں وہ ڈروپ ہی رہ گا اور میں نے ڈروپ ہی کر رکھا تھا اب یہ ایچ امینول اور کچھ نہیں کرنے والا بس ہو گئے ایچ امینول کا کام حسین امینول یہ رہا یہ آپ کو دیکھو ایک ویڈ تین ویڈ تین ویڈ ایک ویڈ زیرو رن اور یہاں پر اس زیرو رن والے میں تو اوور ہی نہیں کروایا تھا اور یہاں پر اوور کروایا تو ابھی کے لئے ایک اوور کروایا دو اوور ٹوٹل ٹیم کے بچے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کروا سکتا ہے اوور پر بہت کم چانس نہیں ہے کیونکہ امینول سے دو دو اوور بہت پہلے کروایا جا رہے تھے اب یہاں پر جے میہ آپ کے پاس ہے ایک بڑیہ پک اس احمد آپ کے پاس ہے دو اوور کرو ہے ایک وکیٹ ابھی چٹکا ہی ہے اس نے ایم اسجد آپ کے پاس ہے ایم اسجد دیکھو اگر کھیلتا ہے تو بڑی آپ ایک آپ کو بائٹنگ کر کے دے گا بالنگ نہیں ایم ڈی سفیولا کھیلتا ہے تو بڑی آپ ایک پتہ نہیں بھائی یہ کھیلے گا یا نہیں پر کھیل جاتا ہے تو ایک بہت بڑی آپ ایک آپ کے لئے کیپٹنسی کا ایک بہت سیف اوپشن اس اسلام آپ کو وکیٹ لا کے دیس نے ام سی راج کی اگر میں بات کروں ام سی راج نیپو کھیلا ہی نہیں پچھلے مقابل میں اب یہاں پر اگر میں بات کروں اومر علی آپ کے پاس ہے اگر کھیلتا ہے تو ٹھیک ٹھیک پکہ آپ گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتا ہے ہم رحمان آپ کو بالنگ کروا کے دے دے گا اور ابھی باولنگ کروا کے ایک وکیٹ آپ کو چٹکا کے دیا ہے تحید احمد نے ایک اور کروایا اس میں چودہ رن کھائے ہیں اس کے بعد ایس رحمان کی اگر میں بات کروں تو بھی اگر میں بات کروں اگلا جو آپشن ہے وہ بھی ہے چمینل ایک ہی اور کروائے گا بہت کم چانسے نہیں ہے دو اور کروائے اگر دو اور کروا جاتا ہے تو ایک بڑیا پک آپ کے لئے رہے گا پر میرے حساب سے نہیں کروانے چاہیے اسے دو اور یہاں پر دیکھو یہ ایک میچ تھا اس میں دو اور تین میچ میں تو تین میں سے ایک میچ میں باولنگ ہی نہیں کروائی اور دونوں میچ میں ایک ایک اور کروائے ابھی بھی اس نے تیرا رن کھالی ہے ابھی یہ باولنگ نہیں کروائے گا اگر یہ کہیں پاچ چھے رن کھاتا تو اسے دوسرا باولنگ دے دی جاتی یہاں پر اگر میں بات کروں باولنگ دپارٹمنٹ تو یہ دیکھ سکتے ہو بھئی ہے شوفی اول ابھی اپنا دوسرا آور کمپلیٹ کری رہا ہے پھر اس کے بعد ایم سیراز آپ کے پاس اگر کھیلتا تو بڑیا ایم صفی اللہ ٹی احمد اور ایم رحمان یہی باولرز آپ کو باولنگ کروا کے دیں گے کچھ اور بھی باولرز ہیں پر انہیں زیادہ بڑیا پرفارم نہیں کر رہا ہے شکیب محمد آپ کے پاس ہے اس نے باولنگ تو کروائی ہے ایک آور میں ستارہ رن کھائے ہیں دیکھتے ہیں اگر دوسرا آور ملتا ہے نہیں بہت کم چانسے نیکی سے دوسرا آور دیا جائے گا یہاں پر اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے ہم ٹیم کی بات ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کی بات ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی نہ ابھی تک ٹیلی گرم چینل چینل نہیں کر رہا ٹیلی گرم چینل چینل کر لو جن بھائی نہ ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کری چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر جے میہ آپ کے پاس ہے ایم کمار ٹوکی ایم کمار ٹوکی کو اب آپ ڈروپ ہی کرنے والے ہو سب ہی کے سب ڈروپ ہی کریں گے جے میہ کیونکہ اوپر آئے گا پہلی بات تو بیٹنگ کرنے کے لئے تو زیادہ چانسز ہیں ایم کمار ٹوکی اتنا بڑی ہے پر فارم بھی نہیں کر رہا ہے ایم سنگ لولی کیونکہ بولنگ پلس بیٹنگ ایچ امینول ڈروپ کر سکتے ہو تو کر جا کیونکہ آپ کو پہلے مقابلے سے ہی پتہ لگ جائے گا کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا ایس اسلام اور ایم اسجد ایم اسجد کھیلتا ہے تو بڑی آپ ایک ایچ امینول کو ڈروپ کر کے نا آپ کسے رکھ سکتے ہو وہ میں آپ کو بتاؤں تو بھئی ہے کے سنگ رکھ سکتے ہو مطلب اگر آپ دیکھو گے کے سنگ بھی ویسے ہی ہے ایم سیراز نیپو اگر کھیلتا تو نیپو کو ٹرائی کر لینا پر ابھی کے لئے یہاں پر اگر ایچ امینول کو ہی ٹرائی کر رہے ہیں ایچ امینول کو لے کر چلتے ہیں ایس میہ اگر کھیلتا ہے ایس میہ is a good pick آپ کو اوپن کر کے دے دے گا ان کی دیکھنا بیٹنگ آرڈر بہت جا چینج ہونے والا ہے آج کی مقابلہ میں ایچ سنگ اور جی سنگ دونوں پلیئرز بڑیا ہیں دونوں پلیئرز ٹرائی کر سکتے ہو جی سنگ پچھلے مقابلہ میں آیا اور بہت بڑیا پرفارم کر کے چلا گیا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں آپ کے پاس آر سنگ ہے ام ریمان ہے ام جمیل ہے اور اس کے بعد ام سفیولا پوری کی پوری ٹیم اور یہاں پر اگر ٹی سنگ دیکھو گے پچھلا مقابلہ نہیں کھیلا کے سنگ دیکھو گے تو کے سنگ پچھلا مقابلہ کھیلا ہے اور بڑیا ابھی کے لئے تو دیکھو کچھ پرفارم اتنا بڑیا کرانی کے سنگ نا ڈی سنگ آپ کے پاس ہے نیچے ملد نئے نئے پلیئر آئیں گے دیکھنا اور ان کا ایف سی سی کا بیٹنگ آرڈر اس مقابلے میں پکا کوئی نہیں پریڈک کر سکتا کیونکہ صحیح بتاؤں تو آخری مقابلہ لائن کا یہ ٹورنمنٹ کا ویسے بھی ٹورنمنٹ سے بھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہلٹا سیدھا وہ کرنے والے ہیں یہاں پر کیپٹنسی کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو کیپٹن ہے وہ ایم سفیولا ہے وائس کیپٹن یہاں پر جی سنگ ہے جی میہ ایم سنگ ایس اسلام ایچ امینول ایس جت ایس سنگ آر سنگ ایم جمیول ایم جمیل ہے وائس کیپٹن سی ٹی سنگ پھر اس کے جی میہ ایم سنگ لولی ایچ سنگ ایس اسلام ایچ امینول ایچ سنگ آر سنگ دائد او علی آر سنگ پوری کی پوری ٹیم آپ کے لئے گرینڈ لیگ فیوری وال ہے اپ ڈیٹی ٹیم ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرپ کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا بیل آئکن دب آ دیجے گا کیونکہ ایسے ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر